جسٹ انٹر یوٹیوب چینل کی ایک اور وڈیو کافی دنوں سے دوست کہہ رہے تھے کہ حلال اور حرام پرندوں کے بارے میں بتائیں ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گیم برز کے بارے میں بتائیں تو آج میں نے سوچا کہ اسی ٹپک کو چوز کرتے ہیں لیکن اس ٹپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے کل کی وڈیو کے متعلق جو میں نے پی سی پی بین کے اوپر بنائی تھی اس کے اوپر کچھ کلریفکیشن کر دوں ایک کنفیون ہو گئی تھی میں نے کہا تھا کہ دو جو ہے وہ پروٹکٹڈ بارڈ ہے اور اس کو تا حکم سانی جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے تو وہ ایک عرصے کے لیے تھا کیونکہ میں جب وہاں پہ کئی میٹنگ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ نوٹیفکیشن میرے سامنے آیا تھا وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوئی تھی بین لیکن اس کے بعد اسے بین ہٹا دیا گیا تھا تو دو جو ہے وہ بین نہیں ہے دو کی ہنٹنگ ہو سکتی ہے لیکن جب اینول نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ نارملی یہ کم سنبر یا پندرہ سنبر کو جا کے ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے دو اور ڈک جو ہیں وہ دونوں ہنٹنگ کے لیے اوپن کی جاتی ہیں تو یہ کلریفکیشن تھی میں نے کہا یہ کر دوں وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے انہوں نے بین کیا تھا جو کہ بین بعد میں ختم کر دیا تھا اب ہم آ جاتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کے اوپر میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کر رہا ہوں سٹارٹ کرنے کے پہلے مراحل میں ہوں تو میں ایک دو چیزیں آپ سے پہلے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کوئی حالے میں دین نہیں ہوں جو کچھ میں حلال اور حرام پرندوں کے بارے میں بتاؤں گا وہ اپنی ناکس اکل اور جو کچھ میں نے آئی تک لرن کیا ہے سیکھا ہے پڑا ہے قرآن و حدیث سے دیکھا ہے آپ حوالہ جات مانگیں گے تو شاید میں حوالہ جات نہ دے سکوں لیکن جو میں باتیں کروں گا انشاءاللہ اس کو میں پروف کر سکوں گا پہلی بات تو یہ ہے ایک تو کائنڈلی میری اس ویڈیو کے بعد فتوے نہ شروع کر دیجئے گا میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میری ریسرچ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ تک جو پہنچاؤں اپنے آپ کو مددن نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو مددن نظر رکھتے ہوئے آپ تک وہ چیز پہنچاؤں کہ آپ کے لئے میں کوئی حلال کو حرام نہ کر بیٹھوں اور حرام کو حلال نہ کر بیٹھوں کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کے اندر شریعت کے اندر جو چیز حلال ہو گئی ہے وہ حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی جو حرام ہو گئی ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنی ہے نمبر ون ہم نے بات کرنی ہے حلال و حرام پرندے کے اوپر گیم برڈ کے اوپر گیم برڈ میں اگر آپ کو اردو میں یا پنجابی میں تھوڑا سمجھانے کی کوئش اچھ کروں گیم برڈ وہ ہوتے ہیں جن کی ہم ہنٹنگ کرتے ہیں کافی سارے پرندے حلال ہوتے ہیں لیکن وہ گیم برڈ نہیں ہوتے ہیں ہم ان کی ہنٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو گیم برڈ کہتے ہیں تیسری جو ہم نے بات کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ ان پرندوں کے خصوصیات ان کے گوشت کی ان کے کھانے کی خصوصیات اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے ان کی غزائیت کیسی ہوتی ہے ان کی تاثیر کیسی ہوتی ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف میں آپ کو ایک قانون دے دوں گا آپ اس قانون کے اوپر رکھ کے چیزوں کو پرکھ لیجئے گا کہ کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے ایسے میں اگر لسٹ بنانے بیٹھ جاؤں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی کافی لمبی ہو جائے گی میں آپ کو چیزہ چیزہ چیزیں بتاتا جاؤں گا اصول نمبر ایک کیا ہے ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں جس کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہو چاہے اس کے نشانیاں حرام والی ہوں اس کے اندر یا حلال والی ہوں اگر قرآن و حدیث نے اسے حلال کر دیا ہے تو وہ حلال ہے اگر قرآن و حدیث کی روح سے وہ حرام ہے تو وہ حرام ہوگی اس میں نشانیاں والی بیس میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے اندر نشانیاں حلال والی ہیں وہ جو گالی بھی کرتے ہیں ان کے جو پاؤں ہیں ان کے اندر کٹ بھی ہے آگے وہ جو اس کا سمب ہوتا ہے اس میں کٹ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام ہیں کیونکہ قرآن مجید کی واضح اس کے اوپر نس ہے جس کے اوپر نس آ جائے گی نس میں سمجھا دوں کہ نس کسی کہتے ہیں نس کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں قرآن یا حدیث میں واضح فرمان ہو تو اسے ہم کہتے ہیں نس جس پرندے یا جانور کے بارے میں نس آ جائے گی وہ پرندہ یا جانور حرام کہلائے گا وہ حلال نہیں کہلائے گا اگر اس میں نشانیاں چاہے حلال والی بھی ہیں تو وہ حرام کہلائے گا دوسرا اسی کا وائس ورسہ ہے اسی کا متضاد ہے کہ اگر قرآن و حدیث نے کسی چیز کو حلال کر دیا اور اس کے اندر چاہے نشانیاں حرام والی ہیں تو وہ حرام ہوگا یہ دونوں چیزیں ہوں گئیں پہلا حصول ہو گیا دوسرا جو میں حصول بتانے لگا ہوں میں نے اپنی زندگی کے سسے تک پہنچا بیٹھا ہوں آئی تک جو بھی میں نے دیکھا ہے لرن کیا ہے مشہدہ کیا ہے تجربہ کیا ہے یہ اس کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ میری بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی اچھا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کوئی بھی پرندہ جس کے اندر آپ تین نشانیاں پائی جاتی ہوں تین میں سے دو پائی جاتی ہوں یا تین میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ حلال ہوگی وہ تین کون کون سی ہیں سب سے پہلے اس کا سگدانہ ہونا سگدانہ جس کو پنجابی میں ہم گجی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی گردن کے ساتھ ایک یہاں پہ جگہ ہوتی ہے جو آپ نے مرغی کبوتر اور ڈو کے اندر بڑے واضح طور پہ دیکھی ہوگی کہ اس کی گردن کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو دانہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیلی بنی ہوتی ہے اس کے اندر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سگدانہ اور اس کو گجی بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے دوسرے نمبر کے اوپر پوٹا ہے پوٹا آپ نے مرغی میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے پیجن میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے ڈو میں بھی دیکھا ہوگا تینوں کے اندر پایا جاتا ہے پوٹا ایک موٹا سا جس کو ہم جو اوجری کہلاتی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم کٹ لگاتے ہیں اندر سے گاند نکال کے ایک جلی ہوتی ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پوٹا اور میدہ بھی ہوتا ہے وہ وہ جس پرندے کے اندر ہوگا وہ پرندہ بھی حلال ہوگا مثال کے طور کے اوپر جو سٹارلنگ ہے تیلیر اس کا یہ جو سگ دانہ ہے وہ نہیں ہوتا اس کا پوٹا ہوتا ہے تیسری کیا چیز ہے تیسری ہے کہ جو میل ہوگا اس کے پاؤں کے ساتھ اوپر والی جگہ کے ٹانگ کے اوپر ایک کیل ہوگا جس کو ہم اگر ہم اردو میں بات کرے ہیں تو خار کہتے ہیں ایک کیل نما ہوتا ہے جو وہ لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مرغے کے اندر بڑا واضح پایا جاتا ہے تیتر کے اندر بڑا واضح پایا جاتا ہے یہ کسی پرندے کے اندر تینوں چیزیں ہوں تین میں سے دو چیزیں ہوں دو میں سے ایک چیز ہو تو وہ پرندہ حلال ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا پایا جاتا ہے پرندے کے اندر آپ نے کبھی حرام پرندہ کوئے کو ہی لے لیں کبھی اس کا پیٹ چاک کیا ہو ان پرندوں کے اندر پوٹا نہیں ہوتا ان پرندوں کے اندر ساگدانہ نہیں ہوتا ان کے اندر خار بھی نہیں ہوتی ان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے نظام انہزام کیا ہوتا ہے وہ آپ اگر اس کا پیٹ چاک کریں گے دیکھیں گے تو ایک موٹی آنت آ رہی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے آگے ایسے موٹی ہوتی ہے یہ آرہی ایسے موٹی ہوئی میں پکچر بھی لگا دیتا ہوں وہ موٹی ہوئی اور پھر آگے کیا ہوتی ہے وہ پھر بریک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی آگے جا کے وہ بٹھ کی شکل میں نکل جاتی ہے تو یہ اس کا نظام نظام ایسا ہوتا ہے اس میں پوٹا بھی نہیں پایا جاتا یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں کہ جس پرندے کے اندر کوئی ایک بھی پائی جائے گی نہ وہ حلال ہوگی اچھا کچھ لوگ کچھ پرندہ مار لیتے ہیں خوبصورت سے ہوتا مائیگریٹڈ ہوتا آیا ہوتا اس کو مار لیتے ہیں اور پھر فیس بک پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے میں ایک ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی پرندہ جو ریئر پایا جاتا ہو جس کی تعداد کم ہو وہ چاہے مائیگریٹڈ ہو یا چاہے لوکل ہو اس کو مارا ہی نہ کریں اور تھوڑی چیزیں ہیں ہنٹنگ کرنے کے لیے شکار کرنے کے لیے تو ان کو مارنے کا کیا فیدہ اس کو مارنے کا کیا مقصد اس کو آپ کچھ بھی نہ کہا کریں چھوڑ دیا کریں فیدہ ہی نہیں ہے اس کو مارنے کا اس لیے ان سے آوائیڈ کیا کریں ہاں آپ کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں کوئی زیادہ چیز پائی جاتی ہے ایک عددہ ماریں اس کے اندر یہ چیک کریں آپ کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے گا دوسری جو میں بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں بنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ڈو کا شکار ہوتا ہے تو ڈو حلال ہے باقی ساری چیزیں وہ حلال نہیں سمجھ رہے ہوتے کافی ساری ایسی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا شکار نہیں کھیر رہے ہوتے اس کی میں آگے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں وہ گیم برڈ نہیں کہلاتے لیکن وہ حلال ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں کچھ لوگ انجانے کی صورت میں ان کو مار بھی لیتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا اللہ ان کو بھی معاف کرے اللہ ہمیں بھی معاف کرے جب آپ کوئی لاعلمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن علم ہونے کے باوجود اگر ایک ایسا آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً آپ حرام کھا رہے ہیں اچھا یہ بات یہاں تک ہوگی اگری میں جو چیز بتانا چاہ رہا تھا امید ہے آپ کو حلال حرام کی سمجھ آ جائے گئی ہوگی میں ویسے تھوڑے سے پرندے گن دیتا ہوں کہ یہ یہ جو حلال بھی ہیں اور گیم برڈ بھی ہیں سب سے پہلے ڈک اور ڈک کی ساری قسمیں اس میں ٹیل ہے پنٹیل ہے کوئی بھی ہے میں نے ساری ڈکس کہہ دیں اس کے بعد ڈاو اور ڈاو کی ساری قسمیں پیجن اور پیجن کی قسمیں اس کے بعد ہم میں بھی گیم برڈ کی بات کر رہا ہوں سٹارلنگ سٹارلنگ کی ساری قسمیں لالی لالی کی ساری قسمیں لوگوں کو کنفیون ہو جاتی ہے کہ یار یہ جو لالی ہے بڑے والی حرام ہے چھوٹے والی حرام ہے یہ ہم نے اپنے طور پر بنایا ہوا ہے لالیوں کے اندر دونوں کے اندر ایک طرح کی ہی انس کی خسلت ہے ایک طرح کی ہی وہ فیڈ لیتی ہیں اور ایک طرح کا ہی رہن سائن ہے ان کے سائز کا فرق ہے یہ سٹارلنگ کی ہی قسم ہے اچھا لوگ کہتے ہیں بڑی لالی جو پیلی چونچ والی ہوتی ہے حرام ہوتی ہے حرام کیوں ہوتی ہے یہ پنجوں میں پکڑ کے کھاتی ہے ایک پویسٹن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کیا وہ پرندہ پنجل گیر جس کو ہم بولتے ہیں جو پنجے کے ساتھ شکار کر کے کھاتا ہے وہ حرام ہے جس میں بارڈ آف پری ہو گئے شکرہ باشا باز فالکنری ہاک کے قسمیں جتنی بھی پائی جاتی ہیں کیا وہ ہیں حرام یا وہ حرام ہے جو پنجے میں پکڑ کے کھاتی ہیں جیسے توتہ پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے آپ نے کبھی توتے کو دیکھا ہو تو اس کو کوئی چیز مل جائے جو اس کو پکڑ کے اٹھا سکتا ہو تو وہ اٹھا کے ایسے پکڑ کے کھا رہا ہوتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرندہ ہے وہ دانہ تو چھوڑتا ہے لیکن اگر اسے کوئی روٹی کا پیس مل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک پاؤں رکھ لیتا ہے اور اس کو پھر کھانا شروع کرتا ہے پکڑ کے کیا وہ بھی حرام ہے جہاں تک میری ناکے سکل کام کرتی ہے اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں لالی کی اوپر اکثر یہ ایک اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ یہ پنجے میں پکڑ کے کھاتی ہے بھئی اس کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ پنجے میں پکڑ کے کھاتی ہو کبھی ہو جائے کہ اس کے یہ پنجے کے نیچے تھوڑی سی روٹی دے لے جب وہ ایسے ایسے اس کو کر رہی ہوتی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی ہوتی ادروائز اس کی نیچر میں نہیں ہے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی نسل کو کھاتی ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے کالا تیتر بھی اپنے بچے کو کھا جاتا ہے اس کی مادہ کی خسلت ہے کہ یہ اپنے میل سے بچوں کو چھپا کے پالتی اور جب اتنے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے لے کے آتی ہے یہ انڈے بھی چھپ کے دیتی ہے کالی تیتری جو ہوتی ہے لیکن کالے تیتر کی خسلت میں نہیں ہے کہ وہ بچے کھائے یا گوشت خور نہیں ہے آپ نے جایت کوئی شکاری ہو جو اس کو رکھتا ہے سردیوں کے اندر اس کو چڑا بھی کھلایا جاتا ہے چڑے کو گوشت بھی اس کو کھلایا جاتا ہے تو اس کی یہ خسلت میں نہیں ہے نیچر میں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ یہ گوشت خور نہیں ہے گوشت خور جتنے بھی پرندے ہیں وہ حرام ہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو گوشت خور پرندے ملیں گے گوشت خور سے مراد کیڑا مکوڑھا نہ لیجئے گا وہ اشرات میں آتے ہیں جو پرندوں کا شکار پکڑ کے کھاتے ہیں وہ سارے حرام ہوتے ہیں جو پنجل گیر ہوتے ہیں جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ بھی سارے حرام ہوتے ہیں شکار کرنے والے جتنے پرندے ہیں وہ بھی حرام ہوتے ہیں اچھا ہماری بات کہیں اور چلی گئی میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ وہ ذرا آپ ایک دفعہ تصدیق کر لیجئے گا کہ یہ ایک ہی نسل سے ہیں ایک ہی فیملی سے ہیں کچھ چھیریہ زیادہ ہیں جہاں پہ دو کو لوگ پسان نہیں کرتے لیکن وہ بڑی لالی بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں تو میری ان کے ساتھ بھی بیس ہوئی ان سے ساری ڈسکیشن اور نشانیوں کے بارے میں سارا کچھ آپ نے ڈو کو دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ہوا کے اندر اپنے پنجے ایسے پھیلا کے رکھ لیتی ہے سپیشل جو ٹو ٹو ہوتا ہے چھوٹی ڈاو ہوتی ہے وہ یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی خصلت میں نہیں ہے وہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی شہین یا یہ ہلو ایرا جو ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہیں ان کی خصلت میں ہے کہ یہ اب اوپر جاتی ہیں تو یہ پر کھول کے رکھتے ہیں یہ تو کسی کسی وقت اوپر جاتا اور ایسے تھوڑا سا گھوم لیتا ہے ادروائز اس کی بھی نیچر میں شامل نہیں ہے اور یہ بھی یہ ان دنوں میں کرتا ہے جب ان کے پیر آپس ہمیں مر رہے ہوتے ہیں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اپنی مادہ کو اپنے کرنے کے لیے یہ اس وقت کی حرکت ہے اس کی ادروائز یہ اس کی خصلت میں نہیں ہے نیچر میں نہیں ہے یہ چیز اچھا باتیں لمبی ہوگی ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کے میٹ کے بارے میں کہ نہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور ختم بھی ہو جائے اچھا پرندوں کا بے دریئر استعمال گوشت کا کھانا یہ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی یہ پرندے ہیں ان کا گوشت گرم ہوتا ہے ان کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے جتنے بھی پرندے ہیں اب اگر آپ اس کا بے دریئر استعمال کر دیں گے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کلیسٹول بھی ہائی ہوگا ایک چیز ہوگی دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو یرکان یرکان انگلیش میں ہپیٹائٹس کہتے ہیں اس کے بے دریئر کھانے سے سپیشل گرمنیوں میں یرکان کے بھی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو اپنا جو فیڈ ہے اس میں ویکلی رکھیں تین چار دنوں بعد کھائیں میں تو ویکلی کھاتا ہوں یا بعض افہ پنرہ دنوں بعد بھی کھاتا ہوں ریڈ میٹ جو ہوتا ہے ویسے بھی جو ہوتا ہے اس کا ایک وہ گرم ہوتا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کو اتیاز سے کھانا چاہیے کیونکہ ہماری اس طرح کی ایکسرسائز نہیں ہے ہم اس کو اس طرح سے ڈائیجیسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو حضم نہیں کر پاتے میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی پرندے کا گوشت کھایا ہے میری جو سب سے میری اپینین کے مطابق جو سب سے اپنا ٹیسٹی پرندہ ہے وہ دو ہیں دو انیس بیس کھڑے ہوئے ہیں اپنے قریب قریب ہیں ایک جی بٹیر بٹیر فارمی نہیں میں جنگلی بٹیر کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے نمبر کے اوپر بورا تتر بگہ تتر جس کو ہم بولتے ہیں ان دو کا جو گوشت دینا یہ سب سے زیادہ لزیز ہے میں نے اپنی لائف میں اتنے ایک پرندے کھا چھوڑے ہیں اتنے ایک کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے میں نے یورپ جا کے بھی ہنٹنگ کی ہے وہاں پہ بھی کچھ پرندے تو تھے جو ہم نے ڈسپلیئے کی ہوئے تھے کچھ ایسے تھے جو وہاں پہ بھی ہم نے کسی سسٹم کے تحت مارے تھے پاکستان میں پائے بھی نہیں جاتے وہ بھی کھائیں لیکن جو ٹیسٹ آپ کو تیتر اور بٹیر کا ملے گا بورے تیتر اور بٹیر کا ملے گا اس جیسا ٹیسٹ نہ آپ کو چکور کا ملے گا چکور حالانکہ اس سے ملتی جلتی فیملی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اس طرح کا نہیں ہے جیسے تیتر اور بٹیر کا ہے نہ آپ کو جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ عربی بڑے مرتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے تیلور تیلور بھی ٹیسٹ میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے آپ یوں سمجھیں کہ آپ دس سی مرگی ٹائپ ہی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے فیڈ کی وجہ سے ادر وائز یہ اسی طرح کا ہی اس کا گوشت ہوتا ہے وہ شکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کام سے آتے ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں ادر وائز وہ اس کو اتنے کھانے کا شوق نہیں رکھتے اس کا کھاتے بھی ہیں لیکن اگر آپ کہیں جی کہ وہ صرف اس کے کھانے کے چکر میں آتے تو یہ غلط بات ہے ان کے بعد جو چراغ ہوتے ہیں باری ہوتی ہے وہ اس کے شکار کا ہی مزہ لیتے ہیں حالانکہ نو نو سو گیارہ گیارہ سو مار کے چلے جاتے ہیں ایک ایک جو شہزادہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ زیادہ جو انجوئے کر رہے ہوتے ہیں وہ شکار کو کر رہے ہوتے ہیں شکار کھیلنے کو اور کچھ اور چیزوں کو وہ ڈسکس ایبل نہیں ہے ویڈیو کے اندر اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے ٹیسٹی یہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو نارمل ہمیں اویلی بیلٹی ہوتی ہے کبوتر انتہائی گرم ہے ان سب پرندوں میں سے جو سب سے زیادہ گرم گوشت ہے وہ جنگلی کبوتر کا ہے جو پیور جنگلی ہوتے ہیں ایک تو ہمارے لاہور میں جنگلی پھیر رہے ہوتے ہیں وہ جنگلی ضرور ہیں لیکن ان کی فیڈ ساری جو ہے روڈ کی اوپر سب وہ لوگ دو دو تین تین کلو لے کے روڈوں کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ ادھر سے ہی کھا پی رہے ہوتے ہیں جو پیور جنگلی ہیں جو کھیتوں میں جاتے ہیں جو ایک دانہ قدرتی مٹی کے اندر رہے کسی ایسی جگہ پہ رہے اس کا تھوڑا سا پھول بھی جاتا ہے تھوڑا سا نرم بھی ہو جاتا ہے اور مختلف جو قدرتی گیسز ہوتی ہیں مٹی کے اندر اس کی وجہ سے اس میں کچھ اور ہی پاور ہوتی ہے میں ان جنگلی کبوتروں کی بات کر رہا ہوں وہ انتہائی گرم ہوتا ہے اور لکوا جو فالج ہوتا ہے جو آپ کے چیرے کے اور آنکھ کے کے لئے کیوں ایفیکٹ کرتا ہے کہ آپ پانی بھی نہیں پی سکتے کھانے میں بھی آپ کو دکھت ہوتی ہے کلی کرنے میں آپ کو دکھت ہوتی ہے اور آپ کا فیس جو ہے وہ یہ جبڑا تھوڑا سو ہے جو ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو ایک بہت عزمدہ اور پرانا علاج آ رہا ہے یہ تو بعد میں اس کے اوپر میڈیسن اور ریسرچز ہو رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے پرانے دور میں لوگ کہتے تھے جنگلی کبوتر کھا لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اتنا گرم ہوتا ہے کہ لکوال والے پیشنٹ کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اس کا گوشت لذیذ نہیں ہوتا سخت ہوتا ہے لوگوں نے اصل میں اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے ہوتے لوگوں کو تو ڈاو بھی بڑی پسند ہے میں سخت نہ پسند کرتا ہوں ڈاو کو ایک تو اس کے رشے بہت ہوتے ہیں چیسٹ کے اور اس کے علاوہ جو اس کے ہارڈ بہت ہوتے ہیں آپ اس کی سکن اتارنے لگیں اوپر سے تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے اگر تھوڑی دیر ہو جائے سردیوں کے اندر اور وہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی تو ونگز جو یہ بازوں ہیں ونگز کے اوپر سے اس کی سکن نہیں اتر رہی ہوتی اتنا اس کا سخت گوشت ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو اس کو گال لیتے ہیں گرم تاثیر والا اور اپنا میں کامنڈ کالر گند کی بات کر رہا ہوں جو ہماری کامنڈ ہے جس کے پیچھے وہ گان نہیں ہوتی ہے گلے کے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کا گوشت ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے میں مجھے کبھی کھانا بھی پڑ جائے تو میں جتنے بھی پرندے ہیں تیتر بٹیر کے علاوہ میں صرف اس کا لیگ پیس کھاتا ہوں وہ ذرا زیادہ ٹیسٹی مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹا پیس ہوتا اور وہ کھاتا ہوں چیسٹ مجھ سے اس کی نہیں کھائی جاتی ہو سکتا ہے ہر بند کی اپنی اپینین ہوتی ہے میں آپ کو اپنی اپینین دے رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی کبوتر بھی نہیں کھائی جاتی سٹارلنگ بھی میں بہت کام ہے کہ اس کی چیسٹ کھاؤں وردہ میں اس کی بھی ٹانگیں کھا رہا ہوتا ہوں تیتر بٹیر میں سارا کھاتا ہوں ڈک بھی کبھی امرے مجبوری کھاتا ہوں اس کی بھی میں لیگ کھاتا ہوں ڈک کو پکانے کی ریسپی ہے اکثر لوگوں کو نہیں آتا آپ بھی پرندے جتنے بھی ہیں یاد رکھئے گا آپ بھی پرندے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ان کی باڈی سے آپ کو ایک سمیل ضرور آئے گی پکائیں جو کریں اچھے طریقے سے نہ پکاؤ تو واضح پتہ چلنے لگ جاتا ہے آپ بھی پرندے سے مراد یہ ہے کہ جو دریاؤں جوڑوں چھپڑوں کے اوپر جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا کھیتوں کے اندر وہ میں ان کے ساتھ بتا دوں ٹٹیری حلال ہے اور ٹٹیری بواسیر اور شگر کا بھی لاج ہے میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو خونی بواسیر ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ یہ کھاتے رہتے ہیں تو ان کو ختم تو نہیں ہوتی لیکن کافی سارا افاقہ ہو جاتا ہے ان کی تکلیف رفے ہو جاتی ہے شگر کو بھی یہ ختم نہیں کرتی لیکن وقتی طور کے اوپر آپ کو یہ کم کر دیتی ہے آپ کی شگر کا لیول جو ہے وہ کنٹور رکھتی ہے اچھا جی میں واتر فال کی بات کر رہا تھا دکس اور ان سارے سپیشیز کی بات کر رہا تھا تو ان میں سے ایک ہمک سی ضرور آتی ہے کچھ میں سے زیادہ کچھ میں سے کم کچھ میں سے بہت کم کچھ میں سے بہت زیادہ جیسے اگر ہم دکس کی بات کریں تو اس میں جو شاولر ہوتا ہے جس کو ڈپھو بھی بولتے ہیں جس کا آگے سے تھوڑا سا وہ چون جوٹیا سے پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور دکس میں سے سب سے جو زیادہ مجھے بورا لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے اور اس کے کھانے کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں آتا ہے دک آپ نے کھانیوں پہلے نمبر کے اوپر ٹیل اکارڈنگ ٹو مائی اوپینینز سیکنڈلی میلڈ تیسرے نمبر پہ گیڈ وال یہ ٹیسٹ میں اچھے ہوتے ہیں باقی سب بھی ان کے بعد آتے ہیں اچھا ان کا گوشت میں بھی آپ کو سمل آتی ہے ان کے پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بہت زیادہ سمل بھی نہیں آتی کہ آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ کچھ ایسے پرندے حلال سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہوئے کامنی سی ہوتی ہے جس کی لمبی گردن ہوتی ہے پانی کے اندر وہ گھتا بھی لگا جاتی ہے چونچ اس کی لمبی بڑی عجیب سی ہوتی ہے لوگ اس کو بھی مار کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو پکا لیں تو برطمنوں میں سے سمل نہیں جاتی پتہ نہیں لوگ اس کو بھی کیسے کھا رہے ہوتے ہیں وہ حرام بھی ہے ایک جگہ پہ بہت زیادہ پائی آ رہی تھی لوگ کھا رہے تھے تو پھر میں نے ان کو تصدیق کروائی تھی ایک مار کے تو وہ میں نے چیک کی ہوئی ہے وہ بھی حرام ہے ایک اب بھی ہوتی ہے بہت اور چیز ہے یہ ایک بلیک کلر کی ہوتی ہے منہوس سی شکل کی ہوتی ہے میرے پاس اگر پکچر مل گئی تو میں جب ویڈیو اپلوڈ کرنے لگوں گا تو وہ ساتھ لگا دوں گا بڑی عجیب سی اور اس کو آپ پکڑ بھی لیں تو آپ کو ایسی عجیب سی ہمک اور سمیل لانا شروع ہو جاتی میرے ذین میں آگئی ہے وہ اس کی سمیل بڑی عجیب سی تھی سر ہم اس کی بات کر رہے تھے وارٹر فال کو پکانے کا طریقہ ہوتا ہے کچھ دیر پہلے اس کو دعی ویرہ لگا دیں یا کچھ اور طریقے ہوتے ہیں وہ ہم کسی دن پھر ڈسکس کریں گے کہ اس کو اگر آپ نے مزیدار طریقے سے بتانے آپ اس کی سٹیم بنائیں نا ڈکس کی تو سٹیم بہت ہی حالہ بنتی ہے اس کی سٹیم میں ڈک نہ بھی کھانا چاہوں تو سٹیم کر کے تو وہ ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آجاتا ہے میں اس کو ضرور کھاتا ہوں اچھا اس کے علاوہ مجھ سے کچھ ان کے بارے میں سوالات ہوئے تھے امید ہے میں نے وہ سارے اس میں کور کر لیے ہوں گے میں نے آپ کو سٹارلنگ جو دونوں ہیں دونوں ہی بہن ہیں لیکن میں اگر ٹیسٹ کی بات کروں تو جو بلیک والا ہے کالا والا جو ہے جو سردیوں میں آتا ہے جب گندم آپ کی تقریباً تین تین چار چار انچ دو انچ کی نکلی پڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت یہ جب آتا ہے تو اس وقت اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ جو دوسرا ہے ہمارے ہاں یہ مارچ میں آتا ہے مائی گریٹر نے اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے پہلے بھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب آتا ہے تو وہ آپ کو یہاں سے اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ ڈبا جو پیلا روزی سٹارلنگ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا جو بلیک کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک چیز اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں جو گرین پیجن ہے جس کو گرین پیجن کہتے ہیں ہریل کہتے ہیں ہریاول کہتے ہیں اور ییلو فوٹ پیجن بھی اس کو کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ مزے کا تو نہیں ہوتا مزے کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک سبزی کی سمیل اس میں سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ دانا بھی نہیں کھاتا یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دانا ویرہ کھاتا ہو یہ صرف سبزی ہو رہا ہے یہ بیری کھائے گا کھجور کھائے گا بوڑ کھائے گا پپل کھائے گا اس کے علاوہ اور جتنے بھی چھوٹے فروٹ ہیں وہ سارے یہ کھاتا ہے تو اس لیے یہ اس کے اگر آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اس کے ونگز ویرہ اوپر سے اتار رہے ہیں اوپر اتار رہے ہیں فیدر اتار رہے ہیں جب اس کے آپ پیسز کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کو جو اس کے ہاتھوں سے آپ بعد میں چیک کیا کریں کہ آپ کو ایک وہ فروٹ سبزی کی بعد میں بھی کافی دیر تک سمیل آتی رہتی ہے بعض زفعہ چھے چھے آٹھ ہٹ گھنٹے بھی ہاتھوں سے وہ یہ آپ کو فیلنگ اور سمیل آتی رہتی ہے چاہے آپ نسابن سے بھی دھوئے ہوئے ہوں تو اس کا گوشت افادیت والا ہے قوت اباہ کے لیے کہتے ہیں بہت اچھا ہے کسی نے ازمایا تو کمنٹ میں لکھئے گا تو کچھ اس میں وہ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اس کے لیے معذرت اگر آپ کو برا لگتا ہوتا ہوتا ہوں بعض زفعہ بات فیلبدی بور رہا ہوتا ہوں تو کوئی نکل آتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کوئی کٹ پیسٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ افادیت اس کی ہے میں بھی کھاتا رہا ہوں تو اس کی ایک افادیت ہے گرم یہ بھی ہوتا ہے اور گوشت اس کی پکانے کچھ طریقے ہیں ادروائز اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اس کو آپ جب تک سپائسی نہیں بنا کے کھائیں گے تو یہ اپنا ٹیسٹ نہیں دے رہا ہوگا سپائسی بنائیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو مزہ دے گا کیونکہ اس کے گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا اور طرح کا ہوگا اور بیچ میں جو سپائسز ہوں گے جو مثالہ جات ہوں گے ان کی وجہ سے یہ زیادہ مزہ آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی مجھ سے غلطی کتائی ہوئی ہو حلال و حرام بتانے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کرے اور آپ اگر میری کہیں پہ اصلاح کرنا چاہیں میں ایک سے آپ ریکویسٹ کرلوں اصلاح براہ اصلاح کیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ چیز کنفارم نہیں ہوتی اور وہ اس پہ اتنی بحث کر دیتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہوتا اور اپنی بات پہ پھر اڑ جاتے ہیں زد کر جاتے ہیں تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے میں نے اسی لیے قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کی کوئی حدیث کوٹ نہیں کی بس آپ کو رول بتا دیئے ہیں وہ سارا کچھ بتا دیا ہے اس لیے کہ حوالے جات شروع ہو جاتے ہیں بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اس میں پھر میں نے اس لیے کسی سیکٹ کو نہیں کہا کہ کون سا سیکٹ کس کو حلال کہتا ہے کس کو حرام کہتا ہے اس میں بھی نہیں پڑے ہم ایک کامن چیزیں لے کے چلتے ہیں کہ یار جو ایک امت مسلمہ کے لیے تفرقے کا بیعث نہ بنیں جو ان کے لیے اصلاح کا بیعث بنیں جو ہر کسی کے نزدیک ایک چیز حلال سمجھی جاتی ہو کھائی جاتی ہو حالانکہ بیعث نہیں کرنی چاہیے بھئی تم نہیں کھاتے ہو نہ کھو جو کھاتا ہے اسے کھانے دو آپ اگر اس کے بہت ہی آپ کا قریبیت اسے کہہ دیں کہ بھائی میری سمجھ میں یہ نہیں آتی آپ کھانا چاہتے ہو لڑائی کیا ہے اس کے اوپر ہم کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم نے فلان چیز کھا لی ہے تم تو مسلمان ہی نہیں رہے نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے سب بھائی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے وہ مسلمان ہیں اس کے بعد وہ جو بھی ہے گنے گار ہے خطاکار ہے فاسق ہے فاجر ہے چھوڑ دیں چیزوں کو ہمیں محبت رکھنی چاہیے ہمیں اپنے عمال ٹھیک کرنے چاہیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے ہمیں اپنے جو قریبی ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں اچھے محول کے اندر کسی کی دل آزاری کیے بغیر تو ضرور کیا کریں ادروائز خدارہ ان چیزوں سے نکل آئیں گرو اپ بڑے ہو جائیں ختم کریں ان چیزوں کو تینک یو سو مچ اچھے بوری چیز لگی ہو تو معاف کیجئے گا اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ